میں ایک کلکار ہوں ایک آرٹسٹ ہوں ایک کریٹیو انسان ہوں اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ایڈوکیشن کے بارے میں اتنے سال سے آپ ایڈوکیشن چلا رہے ہیں پچھلے کچھ سال سے میرا انوبہ ہوا ہے چونکہ میں نے کچھ فلمیں کی ہیں ایک فلم تھی تارے زمین پر اور ابھی حالی میں میری جو فلم آئی ہے یہ دونوں فلمیں ایڈوکیشن کے ٹاپک پر ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے کافی ریسرچ کی ایڈوکیشن کے اوپر اور کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اور وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آج یہاں پیرنٹس ہیں ایڈوکیٹرز ہیں ٹیچرز ہیں بچے بھی ہیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں کتنا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں لیکن میرے کچھ ویچار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایڈوکیشن سے جن کا سمبند ہے اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہر بچہ خاص ہوتا ہے یہ میں نے ڈسکور کیا آپ نے ریسرچ میں ہر بچہ خاص ہوتا ہے ہر بچے میں ہماری طرح آپ کی طرح اور ہماری طرح ہر بچے میں کچھ نہ کچھ کابلیت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے مجھ میں بھی کمزوری ہے کابلیت ہے آپ میں بھی کچھ نہ کچھ کابلیت اور کمزوری ہے اور ہر بچے میں کچھ نہ کچھ کمزوری اور کابلیت ہوتی ہے اور ہمیں ایس پیرنٹس ایس ایڈڈرز ایڈوکیشن سسٹم ہمیں ہر بچے کی خاصیت کو پہچاننا ہے اسے مدد کرنی ہے اس کی کیا خاصیت ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے اسے کس چیز میں خوشی ملتی ہے وہ ہمیں اس کو ہیلپ کرنا ہے کہ وہ اس کو ڈھون سکے اور اس میں ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور جو اس کی کمزوری ہے اس میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے مجھے اکثر ایڈیوکیشن انسٹیٹیوٹس مجھے بولتے ہیں کہ ہم ہم ہمارے سکول میں سارے بچے پاس ہوتے ہیں ہمارے سکول میں سارے بچے فرسٹ آتے ہیں یا ہم جو بورڈ اگزام ہیں اس میں ہمارے سارے بچے پاس ہوتے ہیں مجھے ایک سوال پوچھتا ہے کہ ہمارے کتنے بچے خوش ہیں سب سے بڑا سوال میرا یہ ہے ہم نہیں افتا چلے نا ہیپی اور وہ جو ہیپنس کوشنٹ ہے وہ میرا لیے سب سے اہم ہے کیونکہ دیکھیں پڑھائی لکھائی تو ہم سیکھی لیتے ہیں جب مجھے کوئی چیز سیکھ نہیں ہوتی ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر کے سیکھی لیتا ہوں ہماری فلم تری ایڈیٹس جب ریلیز ہونے والی تھی ریلیز سے پہلے ہم نے کئی سکریننگز رکھے تھے ٹیسٹ سکریننگ جیسے ہم کہتے ہیں جس میں ہم آڈینس جیسے آپ لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں فلم دکھاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ فلم کیسی لگی ایسے ایک ٹیسٹ سکریننگ ہم نے کیا تھا بمبئی میں ایک فیکٹری میں کاریگر لوگ کام کرتے ہیں تو قریب پچیس تیس کاریگر آئے تھے اس سکریننگ میں سکریننگ کے بعد ان کا ایک کاریگر تھا اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اس نے مجھ سے یہ پوچھا آپ لوگ نے فلم دیکھی ہے تری ایڈیٹس اس نے مجھے ایک سوال پوچھا جو بہت کمال کا سوال تھا اس نے مجھے یہ سوال پوچھا کہ سر پچھر کے انتھ میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ تو رنچوڑ داس تھے ہی نہیں تو سرٹیفیکٹ تو آپ کو ملا نہیں وہ تو جعوید جعفری کو مل گیا تو آپ اتنے بڑے سائنٹس کیسے بن گئے اتنے بڑے پیٹنٹس چار سو پیٹنٹس جاپانی لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہیں تو آپ کو سرٹیفیکٹ تو ملا نہیں تو آپ اتنے بڑے سائنٹس کیسے بن گئے بہت ہی اہم سوال ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ سوال ہے اور یہ جو مددہ ہے اس کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ کہ جب میں اگزیم کے لیے رٹ کے جواب دیتا ہوں اور وہ جواب میں مجھے نمبر ملتے ہیں اور میں پاس ہو جاتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک پرچہ آتا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھاؤں لیکن واقعی میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں یہ ابھی تک میں کوئی شور معلوم نہیں ہے لیکن جب آپ نالج چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے ودیہ ملے آپ کو تو پھر وہ کاغذ کا معنی کچھ ہوتا نہیں ہے تو میں نے اس کو جواب میں دو سوال پوچھے میں نے بولا اس کو کہ بھئیہ آپ کو کیا لگتا ہے میں اچھا ایکٹر ہوں اس نے بولا ہاں دیش بھر میں آپ سب لوگ مانتے ہیں آپ کو آپ اچھے ایکٹر ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئیہ میرے پاس کوئی سرٹیفیکٹ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں اچھا ایکٹر ہوں میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے جو مجھے بولتا ہے کہ میں اچھا ایکٹر ہوں میں نے پھر اس سے ایک سوال پوچھا کہ آپ میں نے سنا آپ بہت اچھے کٹر ہیں آپ کے جو باس مجھے بتاتے ہیں کہ آپ ان کے مین کٹر ہیں اور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کوئی پرچہ ہے سرٹیفیکٹ ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ آپ کٹر ہو اس نے مولا نہیں سر تو میں نے مولا آپ کا جواب آپ کو ادھر ہی ملیا ایجوکیشن is beyond marks ایجوکیشن is beyond grades ایجوکیشن is what you learn اور میری اچھا ہے کہ ہندوستان میں ہم ایجوکیشن کو اس نظریہ سے دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو واقعی شکشہ دیں اور شکشہ ہم خوشی سے دیں کیونکہ شکشہ میں صرف گیان نہیں ہوتا شکشہ میں ایک اور چیز ملی بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو develop کرتے ہیں as human beings آگے چل کے وہ زندگی میں اچھے انسان بنیں آگے چل کے وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکیں آگے چل کے وہ عزت کی زندگی جی سکیں آگے چل کے وہ دوسروں کے بارے میں دھیان رکھیں آگے چل کے وہ کسی کے چہرے پر مسکرہ ہٹ لا سکیں آگے چل کے وہ کسی کی مدد کر سکیں this is what we should develop of our children یہ میری feeling ہے میں جہاں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے جب میں چھوٹا تھا جب سے ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں بچہ گھر آتا ہے ہم بچے کو پوچھتے ہیں بھئی مارکس کتنے ملے فرسٹ آئے کے سیکنڈ آئے وہ بلتا ہے سیکنڈ سیکنڈ آئے تو ارے فرسٹ نہیں آئے ڈانٹ پڑتی اس کو جو بلتا ہے میں ٹینت آئے تو اس کی تو حالت ہی بری ہو جاتی بچے کو لگتا ہے یار یہ فرسٹ آنا بڑا ضروری ہے اس کو ریس میں ہم پوچھتے ہیں تم ریس میں فرسٹ آئے کے سیکنڈ آئے ہم اس کو بچپن سے جب سے وہ کیجی لوہر کیجی میں ہوتا ہے جب لوہر کیجی میں ریس ہوتی ہے چمچہ موہ میں لگا کے اس میں نیبو ڈال کے بھاگتے ہیں اس میں بھی ہم بچے کو پوچھتے ہیں میرا بیٹا فرسٹ آئے کے لائے مٹا میرا فرسٹ آئے کے لائے مطلب پیرنس چلا رہے ہیں بیٹا بھانگو مطلب نیبو لے کے بھاگو تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے میرے پیرنس کو ہمیشہ میرے پیرنس مجھے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں میں فرسٹ آئے کے نہیں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹ جاتی ہے کہ میرے کو اول آنا ہے میرے کو کمپیٹ کرنا ہے میرے کو باقی لوگ سے آگے نکلنا ہے ٹیچرز بھی یہی سوال اس کو پوچھتے ہیں عام طور پر میرے ساتھ ہوا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بچہ اکیس سال کا ہوتا ہے تو وہ بڑا سیلفش ہو جاتا ہے اور اس کو سیلفش ہم نے بنایا ہمارے سسٹم نے بنایا وہ اپنی بارے میں سوچتا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کیونکہ یہ ہم نے اس کو ٹرین کیا ہے بچپن سے بچپن سے ہم نے اس کو یہی ٹرین کیا ہے کہ بیٹا تم پہلے آنا باقی سب لوگ کو بھول جاؤ تو جب وہ نوجوان بنتا ہے تو اس کا نظریہ سوسائیٹی کی طرف یہی ہو جاتا ہے کہ بھئیہ مجھے آگے بڑھنا ہے باقی سب میرا یہ دل کہتا ہے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اگر ہم جتنے یہاں پیرنٹس ہیں ایڈلٹس ہیں ینگسٹرز ہیں جو کل جا کے پیرنٹس بنیں گے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سیکھ دیں جب وہ چھوٹے ہیں جب وہ گھر آئے ہم اس کو یہ سوال پوچھیں یہ نہیں پوچھیں کہ مارکس کتنے ملے اس کو یہ پوچھیں کہ بیٹا آج تم نے کس کی مدد کی آج تم نے کس کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ لائی اگر ہم اس کو یہ پوچھیں تو اس کو یہ لگے گا کہ یار ضروری یہ ہے میرے پیرنٹس مجھے ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں مارکس کا تو کبھی پوچھتے نہیں وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئیہ تم نے کس کو ہیلپ کیا آج تو ہیلپ کرنا لوگوں کو لوگوں کے بارے میں سوچنا لوگوں کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ لانا یہ میرے پیرنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سائیکلوجیکلی وہ اس چیز کے ساتھ بڑا ہوگا سکول وہی جائے گا پڑھائی لکھائی وہی کرے گا وہ اس کا نظریہ تھوڑا بدل جائے گا جب وہ نوجوان جب وہ بچہ نوجوان بنے گا اکیس سال کا ہوگا اور سارے بچے اس عمر کے جب اکیس سال کے ہوں گے ہماری سوسائیٹی چینج ہو جائے گی کیونکہ تب کیونکہ تب ہماری سوسائیٹی میں ایسے نوجوان ہوں گے جو خود کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں میں دیکھنا چاہوں گا جو میں نے اپنے سکول لائف میں نہیں دیکھی کہ ہم کو یہ اہمیت اس پہ دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے بچوں کو کتنا ہیلپ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اگر آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دیش بہت صدر سکتا ہے بہت بدل سکتا ہے